اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چالوں کی بہت ہی مزیدار اور یونیک ریسپی اور یہ ہے چکن چاول شلجم پتہ کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بنیں گی اور جھٹ پٹ تیار ہوگی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں تو اب چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک درمیانی سائز کا کو کر لیا ہے میں نے اور اس میں آئل جو ہے یہ ڈال دیا ہے میں نے تقریباً آدھا کپ اور یہ آئل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں چپس وگر آپ بکوڑے بنانے کے لیے اسی کو چھان کے آپ ڈالیں گے اور یہ پیاز ہیں جو میں نے ان کا پیسٹ بنا کے فریز کر کے کیوبز بنا کے رکھیوں میں یہ وہ ہیں تین عدد پیاز ہیں ان کا پیسٹ ہے اور یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی جو فریز کر کے کیوبز بنا کے رکھیوں میں یہ ادرک ہے ون ٹیبل سپون ہے یہ ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے جو میں نے فریج مل تیار کر کے فریز کر کے رکھیوں میں اور اس کو اب مکس کر لیں گے اور یہ میلٹ بھی ہو جائیں گے ہاں تھوڑیا میڈیم کر دیں اور یہ میلٹ ہو چکی ہیں اب اہستہ اہستہ چیزیں اور ساتھ ساتھ آپ چمچ ہی لاتے جائیں اور ان کو براؤن ہونے تک آپ نے ان کو پکانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ اب پیاز جو ہے ہمارے اور لسن کا درک جو ہے وہ میلٹ ہو چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں تو ہلکہ ہلکہ آپ اس کو پراؤن کر لیں گے اور بہت زیادہ تیز کلر نہیں کرنا اور آنچ جو ہے وہ میں نے میڈیم میں رکھی ہوئی ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم نے سالے سب سے پہلے یہ ہے خوشک دھنیا ہے پسا ہوا وان ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے اور یہ لال مرچ ہے یہ بھی وان ٹیبل سپون پسی لال مرچ یہ بھی ڈال دی ہے اور اب اس میں نمک ڈالیں گی یہ ڈیر ٹیبل سپون کے برابط میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اب اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ زیرہ ہے یہ بھی وان ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو اب کریں گے مکس اور پھر اس کو پکائیں گے اور ابھی آپ نے پانی بل کو نہیں ڈالنا ہے اور اس کو خوب اچھا سا تیار کریں گے اور آنچ جو ہباب نے انکی کر دینی ہے کیونکہ مسالیں ہم ڈال چکے ہیں تو اس لئے جل نہ جائیں تو یہ مسالیں ہمارے بھون گئے ہیں جو ہم نے نمک میں چکارہ ڈالے تھے اور اب اس میں ڈال دیں گی ہم ٹیمائٹر کا پیسٹ یہ بھی میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کا دو ادھر ٹیمائٹر ہیں ان کا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ چاول ہیں ایک کلو کے قریب چاول دھو کر میں نے ان کو بیس پچیس ملک کے لیے بھکو کے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ مسالہ جو ہے ہم اس کو اچھے سے ریڈی کر کے بھون لیں گے خوب جب آئل بلکل باہر آنے لگ جائے گا تو پھر ہم نے لینا ہے چکن ایک کلو میں نے چکن دیا ہے اور یہ اس میں ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے چکن کو بھون لیں گے خوب اچھی طرح آپ نے چکن کو بھوننا ہے اور آنچ جو ہے آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور اس کو بھوننے میں جو آپ نے ٹائم دینا ہے وہ ہیں چھ منٹ چھ منٹ تک آپ نے لگتار مسلسل اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ بلکل کچھا نہ رہے اور ابھی آپ نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا کیونکہ چکن میں اورڑی پانی ہوتا ہے اور جب آپ دھوتے ہیں تب بھی پانی اس میں رہتا ہے تو اس لیے یہ جو ہے چکن ہمارا جو ہے کافی ہم نے بھون لیا ہے اس کو اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ساتھ مسالہ جو ہے وہ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی کا چینٹہ لگا سکتے ہیں اور اب جو ہے وہ چکن ہمارا بلکل رہی ہے چھ منٹ میں ہم نے اس کو بھون لیا ہے اور اس میں ہم نے مسالے بھی ڈال دیا تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے آنچ جو ہے اب آپ نے اس کی تیز کر دینی ہے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے پانی کیونکہ ہم چابل بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پانی جو ہے یہ ڈیل لٹر پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آنچ جو ہے آپ پھل کر دیں اس میں آپ کا چکن بھی کل جائے گا اور جو ہے وہ ایک اچھا سا چابلوں کے لیے میٹیریل تیار ہو جائے گا اس کو مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جب پانی بوائل ہونے لگے تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے چاول پانی مارا بوائل ہو چکے ہیں اور آنچ ہم نے پھول کی ہوئی ہے تو اب یہ چاول ہیں ان کا پھر انکال کے آپ اس میں ڈال دیں اور ان کو تھوڑا سا کریں گے ہم میکس اور پھر اس کے بعد جو ہے آنچ جو ہے آپ نے اب بلحل کی نہیں کرنی ہے اب آنچ جو ہے آپ نے پھول رکھنی ہے اور اس کو خوشکونے میں آپ کا ٹائم لگے گا چار انٹ اور یہ پانی ہمارا خوشکا ہے اس پھر لیمن جوز تار دی پانچ ٹیبل سپون کی برابر آنچ جو ہے آپ نے پھولی رکھنی ہے اور اب میں نے اس کے اوپر دم کے لیے رکھنی ہے شلجم کے پتے یہ بڑے بڑے سائز کے شلجم کے پتے ہیں فریش گرین آپ اس کو اسی سے ہم دم لگائیں گے اور اسی سے ہی ٹیسٹ بنے گا تو یہ سارا شلجم کے پتوں سے آپ نے ڈھک دینا ہے اس کو آجے دیکھئے اس طریقے سے آپ نے ان کو پھولا ڈھک دینا ہے اسی پہ ہی آپ نے اس کو دم لگانا ہے اور آپ جو ہے آنچ جو ہے آپ واحل کی کر دیں اور اس کو دم لگنے میں جو ٹائم لگنا ہے وہ لگے گا اور تقریب بہن آپ نے ٹائم دینا ہے دیس منٹ اور اچھی ساری سٹیم جب نکل ہے تو آپ اس کو ڈھک دیں ایک ڈھکن لگا دیں اور اس کو آنچ ہلکی کر دیں اور تقریب بہن اس کو دس منٹ تک آپ دم پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چک کریں گے ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے دم آ چکا ہے چاولوں کو اور مزیدار قسم کے یمی ڈیلیشیز جو ہے وہ ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ پتے اٹھا کے میں ان کو سیٹ پر کر رہی ہوں یہ دیکھئے کتنے مزیدار کھلے کھلے اور یمی ڈیلیشیز اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیس کے چاول بنی ہیں اور آپ اس کو رائتے کے ساتھ سلاعت کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور ایز ایڈیز بھی سرب کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ان پتوں کو ساتھ ملا کے سلاعت کے طور پر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور امید ہوتی ہوں گے آپ کو بھی آج کی یونی ٹیس بی بھی بہت اچھی لگی ہوگی تو اب مجی دیجئے اجازت اللہ حافظ